سینچین اور چوب دیکھتے ہیں تم دونوں میں سے کون جیتے گا ویسے بھی تم دونوں نے کب سے رٹ لگا کے رکھی تھی نا کہ کس کی سائیکل سب سے زیادہ تیز باگتی ہے تو آج پتہ چلی جائے گا کہ کس کی سائیکل سب سے زیادہ تیز باگے گی گائی سینچین کہہ رہا تھے کہ اس کی گرین سائیکل سب سے زیادہ فاسٹ باگتی ہے اور چوب کہہ رہا تھے کہ اس کی ریڈ سائیکل سب سے زیادہ تیز باگتی ہے تو گائز آج تو پتہ چلی جائے گا ان دونوں کی میں نے ریس کرا دیا ہے اور صبح صبح کا ٹائم ہے روڈ بالکل خالی ہے آج تو پتہ چلی جائے گا چوب میں تجھے آگے نہیں نکل لے دوں گا گائز دیکھا نا میری سیکل سب سے زیادہ تیز باگتی ہے سنچین میں تو چلا میں تجھ سے آگے نکل گیا ہوں یہ نہیں ہو سکتا چوب مجھ سے کیسے آگے نکل گیا چوب تو جیت جائے گا گائز مجھے تو لگتا ہے سنچین کافی زیادہ پیچھے رہ چکا ہے اور چوب اپنی سائیکل بگا کر پہنچ چکا ہے یہ کیسے ہوا چوب کیسے جیت گیا ایسے ماننا تو پڑے گا چوب کی سائیکل سب سے زیادہ تیز باگتی ہے سنچین آپ بتا کے کون جیتا تو جیتا یا پھر چوب آؤ افکوس لی میں جیتا ہوں نا نہیں یہ تو چٹنگ کی ہے فریکنگ بہیا نے میری سائیکل کے آگے اپنی بائیک کر دی تھی اور مجھے پھر جانے ہی نہیں دیا اس لیے میں سلو ہو گیا میں گرنے لگا تھا اور چوب اسی کا فائدہ اٹھا کر آگے نکل گیا اب تو بانے چلیں گے ہی نا سنچین تو ہار جو گیا ہے سنچین آپ سمجھائی نا کہ ریڈ سیکل میری ہے اور وہ سب سے زیادہ تیز باگتی ہے ان دونوں کی لڑائی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی ابھی سنچین کہے گا کہ چوب نے چٹنگ کی ہے اور چوب کہے گا کہ میں نے چٹنگ نہیں کی لیکن یہ پیچھے اتنے لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں گائز مجھے لگتا ہے مجھے جا کر دیکھنا پڑے گا آئی تینگ گائز کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے مجھے جا کر دیکھنا دو چاہیے سامنے میرے تو مجھے لگتا ہے کوئی سوٹ وغیرہ تو نہیں ہے یہ تو بیٹ مین کا سوٹ ہے نا بیٹ مین کو یہاں پر کیوں رکھا گیا ہے مجھے پتہ کرنا پڑے گا اتنے سارے لوگ کیا بیٹ مین کے سوٹ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں تم کافی لکی اس انسان ہو کیونکہ تم ہی بیٹ مین کا سوٹ خرید سکتے ہو اور بیٹ مین کے اس سوٹ کو خریدنے کے بعد بیٹ مین کے اونلائن سٹور پر جا کر باقی سوٹ بھی خرید سکتے ہو یہ سوٹ کافی زیادہ کم ریٹ پر مل جائے گا صرف اور صرف ایک ڈالر میں اگر تم اس سوٹ کو بھی خریدتے ہو تو تمہیں ایک ڈالر میں مل سکتا ہے پر شرط یہ ہے کہ تمہیں صرف ایک ڈالر پے کرنا پڑے گا یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس ایک ڈالر نہیں ہے کسی کے پاس دس ڈالر کا ڈوٹ ہے اور کسی کے پاس ہنڈر ڈالر کا اگر تم ایک ڈالر پے کر دیتے ہو تو یہ سوٹ تمہارا ہوگا ارے یار کیا پوچھ رہے ہیں اپن لوگوں کی جیپ میں تو ہمیشہ ایک ڈالر رہتا ہی ہے ارے یار پورے کے پورے لاؤس اینڈ ٹوز میں مجھ سے زیادہ کنگلا کوئی بھی نہیں ملے گا شاید اسے تو مجھے لگتا ہے نا گائز ہم لوگوں کو ایک ڈالر دے کرنا یہ سوٹ بائی کری لینا چاہیے ایسے سوچنا تو پڑے گا بات تو کافی زیادہ اچھی ہے باقی سوپر ایرو کے سوٹ بھی میرے پاس ہیں تو کیوں نہ بیٹمن کا یہ سوٹ بھی خرید لیا جائے گائز بیٹمن کے سوٹ کو خریدنے کے بعد ہم لوگ باقی سوٹ بھی بیٹمن کے اونلائن سٹور سے خرید سکتے ہیں اور وہ سارے سوٹ بائی کرنے کے بعد ہمارے پاس بیٹمن کے بھی سوپر سوٹ آ جائیں گے ہو ہو گائز اس سے اچھا چانس ہمیں کئی بھی نہیں ملے گا ہوکے میں اسے ایک ڈالر دے دیتا ہوں یہ لو ایک ڈالر اور بیٹمن کا سوٹ اب سے میرا ہوا بہت اچھے تم نے ایک ڈالر پے کر دیا ہے اب سے یہ سوٹ تمہارا ہوا ہمارے یہ سوٹ کا ایونٹ مختلی جگہ پر مختلی پرائس میں ہو رہا ہے اب اس بیٹمن کے سوٹ کو تم لے جا سکتے ہو گائز ہم نے تو یہ سوٹ بائی کر لیا ہے تو کیوں نہ اس کو جلدی سے پہن لیا جائے تو آپ لوگ بھی ریڈیو میرے ساتھ ون ٹو ٹری ان گو گائز یہ سوٹ ہم نے پہن لیا ہے اب مجھے سین چینل چوب کو بھی جا کر بتانا پڑے گا کہ اب ہم لوگ بائی کرنے والے ہیں بیٹمن کے سوٹ لیکن اس سے پہلے گائز بہت سری مشکلات کبھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اور ڈیر سرے پیسے بھی گٹھے کرنے پڑیں گے تھا کہ ہم لوگ اور بھی بیٹمن کے سوٹ بائی کر سکے تو سین چینل چوب میں تو جانے والا ہوں بیٹمن کے سوٹ بائی کرنے کے لیے لیکن فریکلن بھائی آپ نے تو بیٹمن کا سوٹ لے لیا لیکن ہماری کنفیوزن کون کلیر کرے گا کون بتائے گا ہمیں کہ میں جیتا گے چوب تو گائز یار آپ بھی کومنٹ کر کے بتا دو سین چینل چوب کو کہ ان دونوں میں سے کون جیتا ویسے بھی یہ میری بات تو ماننے والے نہیں ہیں تو گائز مجھے لگتا ہے آپ ان کو بتا دو گے کومنٹ سیکشن میں تو ان کو پتا چلی جائے گا کہ چوب جیتا گے سین چین ٹھیک ہے سین چینل چوب اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ پاڑ لینا کہ کس کے کومنٹ زیادہ ہیں چوب کے کے سین چین کے گائز میں تو چلا میں تو بائی کرنے لگوں بیٹمن کے نیک سوٹ کو اور گائز سین چینل چوب بھی اپنے گھر کی طرف چلے ہی جائیں گے یا پھر دونوں لڑ لڑ کرنا آپس میں ہی سلجا لیں گے کہ کون جیتا تو گائز مجھے سب سے پہلے نہ بہت سرے پیسے گٹے کرنے پڑیں گے تو اس کے لیے نہ مجھے کوئی جگہ لگانا پڑے گا اب دیکھنا پڑے گا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اگر اس بائیک کی میں ریس کرتا ہوں تو یہ بائیک ہی جیتے گی کیونکہ یہ بائیک کافی زیادہ تیز باگتی ہے ایک منٹ یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اپنی بائیک کو ٹار مارنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ گڑ بڑے یار گائز سوپر ہیرو بنو نہیں تو مصیبتیں پہلے ہی آ جاتی ہیں گائز لگتا ہے سوپر ہیرو کا اور مصیبتوں کا کافی پرانا رشتہ ہے اب مجھے چھوپنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا ہو کیا رہا ہے مجھے لگتا ہے کوئی مصیبت میں ہے اور اس کی جان بھی بچانی پڑے گی کہا ہی سوپر پر تو کافی زیادہ پیسے لٹکے ہوئے ہیں اگر یہ پیسے مجھے مل جائے نا تو میں بیٹمین کا نیک سوٹ بائی کر سکتا ہوں گائز میرے پاس تو کوئی لگتا ہے اس سوٹ کے اندر پاورز نہیں ہے لیکن میرے پنچ میں اتنی پاورز ہے کنکہ میں ڈھیر کر سکتا ہوں دیکھو تمہیں جو کچھ کرنا کر لو پر میرے بیوی اور بچے کو جانے دو دیکھو ان دونوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دینے کے لئے تیار ہوں پیسے تو ہم تم سے لے ہی لیں گے لیکن اس کے بدلے تمہیں صرف موت ملے گی جب تم سے ہم نے کام نکلوانا تھا اس ٹیم تو تم ہمارے کابو نہیں آئے اب جب موت صاحب نے نظر آئی تو پھر کیسے مان گئی تم آج ہم کسی کو بھی نہیں چوڑیں گے اب وقت آ چکا ہے ان سب کو بچانے کا تو گائز ریڈیو جاؤ پھر بیٹمین کا ایکشن شروع ہونے والا ہے تم لوگوں کو اگر اپنی جان پیاری ہے تو ان سب کو جانے دو یہ کرنا آ گیا مجھے لگتا ہے کوئی فیک بیٹمین ہے یہ کہا اس کو تو مار ڈالا اس سے بھی مارا مینے اس کے پاس تو بیپن ہے اس سے بھی کاف کے اچھا پنچ لگا پوری ایک یہ رہ چکا ہے اسے تو اچھے گوزے لاتے پیٹی میں نے چلو یار کچھ ہی منٹوں میں سارو کو میں نے دھول چٹا دی اور میں نے ان سب کو بچا لیا ہے تم لوگوں کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب بیٹمین نے تم لوگوں کو بچا لیا ہے بیٹمین میں تمہارا شکریہ دا کیسے کروں بیٹمین واقع میں تم ایک ریال سوپر ہیرو ہو تم نے وقت پر آ کر میری جان اور میری بیو بچے کی جان بچا لی اس کے بدلے میں میں تمہیں کچھ انحام دینا چاہتا ہوں دیکھو بورا مت منانا یہ جتنے بھی پیسے ہیں یہ سب تم رکھ سکتے ہو کیونکہ ویسے بھی یہ گینگ والے یہ پیسے لے کر جانے والے تھے ارے کیا ان پیسوں کی کیا ضرورت تھی ایسے گائز یار پیسوں کی تو مجھے کافی سک ضرورت ہے گائز یہی موقع ہے سارے پیسے رکھ لیتے ہیں ہوکی گائز یہ پیسے تمہیں رکھ لیے اور میرے ایک آؤٹ میں پورے ایک لاکھ ڈالر آ چکے ہیں آئی تینک گائز یہ ایک لاکھ ڈالر تھے اور مجھے لگتا ہے نا کہ میں بیٹمین کا نیک سوٹ بائے کر سکتا ہو اور مجھے جانا پڑے گا ان سب کی تو جان بچ چکی اب اب مجھے کسی سیف اینس کے اور جگہ پر جانا پڑے گا جہاں پر میں بیٹمین کا نیک سوٹ بائے کر سکو مجھے چاروں طرف دیکھنا پڑے گا کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا کیونکہ گائز ہم لوگ سیف اینس کے اور جگہ پر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اگر نیک سوٹ بائے کرتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو ہم لوگ سٹک ہو جائیں گے یعنی کہ بیٹمین نیک سوٹ کو بھی بائے نہیں کر سکتا پھر توکہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سیف اینس کے اور جگہ پر گائز یہ میں نے کیا اوپن بیٹمین کا اونلائن سوٹ سٹور یہ رہا ایک لاکھ ڈالر کا سوٹ تو جلدی سے کرتے ہیں کلک اینڈ بائے گائز ہم نے یہ سوٹ بائے کر لیا یہ ہے بیٹمین کا ایک لاکھ ڈالر کا سوٹ مجھے لگتا ہے نا کہ اس سوٹ کے اندر مجھے تھوڑی بہت پاورز بھی مل چکی ہیں ویسے اس کی پاورز کا تب بھی پتہ چلے گا کہ جب ہم لوگ کسی پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے ویسے تھوڑے بہت تو لوگ مجھے نظر آئی رہے ہیں کیوں نہ ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں لیکن ہم لوگ اتنے لوگوں کو ماریں گے تاکہ پولیس والے ہمارے پیچھے نہ پڑیں اور بیٹمین ایک ریل سوپر ایرو بھی رہے ہوکے ویرے یہ بال تو پھینک دی کیا ہی خطرناک دعا نکلا مجھے لگتا ہے رہے یہ سب اب بھی ہوش ہونے لگے ہیں گائز دیکھا آپ لوگوں نے پاورز بیٹمین کی اس طرح کیا مجھے لگتا ہے اور بھی بوسری پاورز ہے ہوکے یہ بال پینکی وراغ لگ گئی آئی تینک یہ فائر بال تھی اور ایک بال ہے جس سے ہم لوگ نہ کسی کو بھی فریز کر سکتے ہیں اور فریز کرنے کے بعد ہم لوگ چھٹکیوں میں مار سکتے ہیں ارے باپ رے کیا ہی خطرناک پاورز ہے اس سوٹ کے اندر تو مجھے جانا پڑے گا ارے باغ باغ بیٹمین فیلال گائز ہم لوگ اس میں فاسٹ باغ سکتے ہیں لیکن ابھی تک فلائی نہیں کر سکتے ہیں اس سوٹ کے اندر فلائی کرنے کے لیے ہمیں اور بھی بیٹمین کے ایکسپینسیو سوٹ خریدنے کے لیے ہمیں اور بھی بہت سارے پیسے جبا کرنے پڑیں گی کہا اس باغتے باغتے تو ہم لوگ اس سائٹ پر پہنچ سکے ہیں اور کتنی سپیڈ سے ہم لوگ باغ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ فل سپیڈ ہے اس بیٹمین کے سوٹ کے اندر یہ کیا سامنے ہو رہا ہے اتنی ڈے ساری پولیس کیوں کھڑی ہے مجھے لگتا ہے کوئی بینک کے بار کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے مجھے ان پولیس والوں کی مدد کرنی پڑے گی مجھے جلدی سے جانا پڑے گا اور پتہ کرنا پڑے گا ہو کیا رہا ہے اس بینک کے اندر بلیک سوپرمین آ چکا ہے جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہے ہماری پوری پولیس فورس بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر اس دنیا کی ملٹری فورس بھی آ جائے گی تو وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی بس ہم کسی طرح کر کے اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہم اسے روک نہ پائے تو وہ اس سیٹی کے بینک کو لوٹ کر چلا جائے گا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹمین کے ہوتے ہوئے میں اس بلیک سوپرمین کو میں کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا اب مجھے اندر جا کر ان کو روکنا پڑے گا قائز ہو سکتا ہے اس کی گینگ کافی زیادہ بڑی ہو ایک تو یہ رہا اسے میرے موقع ہی نہیں دیا پنچ مار دیا مجھے اندر جانا پڑے گا اسے بھی میں نے صحیح سے مار دیا باقی مجھے اندر بھی بہت سارے نظر آ رہے ہیں گینگ کلے اتنی آسانی سے تو انہیں میں جانے نہیں دوں گا بیٹمین تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور نہ مار جاؤ گے شاید بلیک سوپرمین نے مجھے کمزور سمجھ کے رکھا ہے اور میں نے اس بلیک سوپرمین کو بھی مار ڈالا اور ان کے گینگ والے یہ جو چیلے رہے انہیں بھی مار ڈالا میں نے فیلحال تو مجھے لگتا ہے یہ بلیک سوپرمین بے ہوش ہوا ہے اور ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں یہ ہوش میں آ جائے اس سے پہلے مجھے نیچے جا کر جو یہ پیسے لوٹ رہا تھا وہ مجھے لوٹنے پڑیں گے کیونکہ گائز پیسو کی مجھے بھی کافی سکھ ضرورت ہے میں بھی بیٹمین کا نیکس سوٹ پائی کرنا چاہتا ہوں اور گائز اس کے بعد سارا کچھ اس کے انظام پر لگ جائے گا کہ بلیک سوپرمین نہیں وہ پیسے لوٹے ہیں تو مجھے جلدی سے نہ اس کے پین کوٹ کو ہیک کرنا پڑے گا ہوکے یا ہو گائز یہ تو اپن ہو چکا ہے دور اور ہمارا یہ کوڈ ورک کر چکا ہے اور اندر مجھے پیسے بھی مل چکے ہیں اس سے پہلے کہ پولیس والے اس بینک کے اندر آئے مجھے جلدی سے ان پیسوں کو کولیکٹ کرنا پڑے گا ہوکے یہ تو میرے کاؤٹ میں آ چکے ہیں گائز یہ تو پورے کے پورے پانچ لاکھ ڈالر ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بیٹمین کا نیکس سوٹ پائی کر سکتے ہیں اب مجھے جلدی سے باہر جانا پڑے گا اس سے پہلے کہ پولیس والے یہ کہیں کہ یہ سب پیسے نہ بیٹمین لوٹے ہیں اور گائز آپ لوگوں کو پتا ہے بلیک سوپر مین نے نہ سارے سکیورٹی کیمروں کو ڈیمیج کر دیا تھا اب بیٹمین کی فورٹیج نہیں آ پائی گی اس میں تو مجھے جلدی سے باہر جانا پڑے گا جب تک یہی پر پڑا ہوا ہے یہ سوپر مین مجھے جلدی سے جا کر پولیس والے کو بتانا پڑے گا سارے پولیس والے اب اندر جا سکتے ہیں میں نے بلیک سوپر مین کو ڈیمیج کر کے بھی ہوش کر دیا ہے اس سے پہلے کہ بلیک سوپر مین ہوش میں آئے تم سب لوگوں کو اسے ریسٹ کرنا پڑے گا گائز میں نے جو کام کرنا تو وہ تو کر دیا اب مجھے جانا پڑے گا کسی سیف انس کی اور جگہ پر اور ساتھ میں خریدنا پڑے گا بیٹمین کا کچھ نیا ایکسپنسیف سوٹ باگتے باگتے تو میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں اور مجھے لگتا ہے یہ جگہ کافی زیادہ سیف ہے تو پھر دیری کس بات کی جلدی سے بیٹمین کا اونلائن سوٹ سٹور اوپن کرتے ہیں تو یہ رہا پانچ لاکھ ڈالر کا سوٹ یہ کیا کلک اینڈ بائی گائز ہمارے پاس نیکس سوٹ آ چکا ہے بیٹمین کا اور گائز یہ رہا رہا ہے پانچ لاکھ ڈالر کا سوٹ مجھے لگ رہا ہے کوئی خطرناک پاورز ہونے والی سوٹ کے اندر تو مجھے بھاگ کر چیک کرنا پڑے گا اور گائز کیا یہ خطرناک طریقے سے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں ایک منٹ بھاگتے بھاگتے یہ بلیک سموک کیوں بن جاتے ہیں ہم لوگ اوکی یہ ہوا میں بھی فلائی کر رہے ہیں ہم لوگ کہائز اب بھی وزائے گا نا یہ بلیک سموک بن کر ہم لوگ کسی کو بھی نظر نہیں آئیں گے اور پھر تو اس کا کام تمام ہو جائے گا بریج کے نیچے تو پہنچ چکے ہیں یہ میرے سامنے کون ہے یہ اپنی لیگ والے سامنے کیا کر رہے ہیں سوپرمین فلیش ونڈر مومن اور ایکوامین مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی گڑ بڑا ہے مجھے جاہکت پتا کرنا پڑے گا بیٹمین تم سے بہت بڑی گلتی ہو چکی ہے اس ڈارک ایویل سوپرمین نے تمہیں کافی زیادہ بے وقوف بنایا ہے اس نے ملٹری والوں کو بھی اور پولیس والوں کو بھی ساتھ میں بے وقوف بنایا ہے ڈارک ایویل سوپرمین نے اس بینک کے لوٹنے کا جانسہ دے کر سب کو اس طرح بے وقوف بنایا ہے اس نے اپنی گینگ سے وہ یورینیم چرا لیا ہے جو کہ ملٹری بیس کے سیکرٹ لاب میں رکھا گیا تھا اب ڈارک ایویل سوپرمین اس یورینیم سے کافی زیادہ تباہی مچائے گا اب اس تباہی کو ہماری ڈی سی لیگ کو ہی روکنا پڑے گا اس ڈی سی لیگ کے سارے سوپر ہیرو مل کر اس ڈارک ایویل سوپرمین کو ہم لوگ مار ڈالیں گے اس کے بعد اس یورینیم کو وہ کبھی استعمال نہیں کر پائے گا ہماری دو سوپرمین کی ٹیم اس یورینیم کو ڈونڈنے کے لیے نکلتی ہے میں فلیش اور بیٹمن تم اس ڈارک ایویل سوپرمین کو ڈونڈو اگر وہ تمہیں مل جاتا ہے تو اسے مار ڈالنا اب ہمیں جانا پڑے گا ہرے یہ کیا کہا ہے اس ڈارک ایویل سوپرمین کو تو میں سارے بدے لوں گا اور اتنی آسانی سے تو میں اس ساری دنیا کو تباہ نہیں ہونے دوں گا کہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہونا تو جلدی سے کومنٹ سیکشن میں نہ بیٹمن اوپی لکھ دو ساتھ میں اگر ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کر رکھا تو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دو میں تو پونٹ سکا ہوں اس چھت پر مجھے لگتا ہے یہ وہی گینگ ہے جو ڈارک ایویل سوپرمین کی تھی اب بیٹمن انہیں چھوڑے گا نہیں جب ڈارک ایویل سوپرمین کی گینگ مرے گی تو وہ خود بھاگتے ہوئے آئے گا نہیں بچانے کے لیے اور تب ہم لوگ موکے کا فائدہ اٹھا کر اسے مار ڈالیں گے تو یہی تھی ہماری پلاننگ ان سب گینگ والوں کو تو میں نے مار ڈالا اور کچھ رہ چکے ہیں جو نیچے ہیں میری بہاڑی کے یہ سپائکس انہیں مار ڈالیں گے ابھی تک تو اس ڈارک ایویل سوپرمین کو آ جانا چاہیے تھا یا مجھے یہ لگتا ہے کہ بیٹمن کی اس سوٹ کی پاوس کو دیکھ کر وہ ڈار گیا ہوگا یا جس کے بارے میں ہم لوگ سوچ رہے تھے وہ تو سابنے آ چکا ہماری بیٹمن تم نے کیا سمجھا تھا تم وہاں پر مجھے مار کر چلے جاؤگے اور میں تنی آسانی سے بے ہوش ہو کر خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گا ڈائی تم لوگ کافی زیادہ بے وکوف ہو میں تو سمجھ رہا تھا تم لوگوں کو کافی زیادہ سے بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا پر میں گلت ہی سوچ رہا تھا اب میرے اس یورینیم سے یہ ساری دنیا تباہ ہوگی اب میں بناوں گا ایٹم بام جس سے کچھ ہی سیکنڈ کے اندر یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی اور صرف بچے گی ڈارک ایویل سوپرمین کی پاورز اب میں سارے سوپر ہیرو کو ایک ایک کر کے مار ڈالوں گا یہ تو میرے کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا اب تو میں اسے بگا بگا کر ماروں گا کیا ہی پانچ مارا میں نے اسے یہ تو یار سیریس ہی ہو گیا کافی خطرناک پیٹ رہا ہے ایک بات تو کافی زیادہ اچھی ہے اسے مارنے کے بجھے ڈیڑھ سرے پیسے مل رہے ہیں تو لگتا ہے اسے اور بھی پیٹنا پڑے گا کام ہوتے تو شاید ہم لوگ اسے مار کرنا یہی پر چھوڑ جاتے کبھی تو اسے مارنے کے 20,000 ڈالر اور کبھی 50,000 ڈالر مر رہے ہیں میں اسے اب موقع نہیں دینے والا یہ پاورز تو کافی خطرناک ہے بیٹ مین کی اوکے گائز یہ تو سوپر مین کو نگل گیا دارک ایویل سوپر مین مر چکا ہے بس اتنی پاورز تھی اب یہ یورینیوم اس کے کس کام کا اور گائز ایک بات تو کافی زیادہ اچھی ہے اب ہمارے اکاؤن میں 1 ملین ڈالر بھی آ چکے ہیں تو اس سے ہم لوگ نیکس سوٹ بائی کر سکتے ہیں بیٹ مین کا اسے پتہ نہیں تھا اس بیٹ مین کے سوٹ کے پیچھے فریکلن چھپا ہے اور گائز وہ تو میں نے دیا کھا کر اسے اس بینک کے اندر چھوڑ دیا تھا وہ تو اب مجھے پتہ چلا یہ کافی چالباز نکلا لیکن اپنا کیا گائز یہ تو ختم ہو چکا ہے اب مجھے لگتا ہے ہم لوگ سیف اینس کی اور جگہ پر پہنچ چکے ہیں تو دیری نہیں کرنی چاہیے جلدی سے کھولتے ہیں بیٹ مین کا اونلائن سٹور یہ رہا 1 ملین ڈالر کا سوٹ یہ کیا کلک اینڈ بائی گائز ہمارے پاس یہ سوٹ بھی آ چکا ہے یہ 1 ملین ڈالر کا سوٹ اور مجھے لگتا ہے نا اس کے سوٹ میں جتنی شکتی ہوگی نا اور کسی سوٹ میں نہیں ہوگی بھاگنے میں تو میں کافی زیادہ سپیڈ سے باگ پا رہا ہوں ہوکے گائز ہم لوگ فلائی بھی کر سکتے ہیں اچھے سے سوٹ کے اندر گائز مجھے تو کافی زیادہ مزا آ رہا ہے ان سب سوٹ کو بائی کرتے ہوئے باقی اس سوٹ کی پاورز کو یوز کرنے کا تو لگ ہی مزا آئے گا یہ میں سامنے کیا دیکھ رہا ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے نا کوئی چیلنج رکھا گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو سوپر مین کا دشمن ہے بزیرو تو میرے سامنے یہ ابو جو پتا کرنا پڑے گا اگر اس نے ذرا سی بھی کچھ گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے مارڈا لوں گا چل کیا رہا ہے یہاں پر ہونے کیا والا ہے یہ بزیرو کا رکھا ہوا ایک چیلنج ہے کوئی بھی اس چیلنج کو اگر پانچ منٹ کے اندر کمپلیٹ کرے گا تو اسے پورے ٹین ملین ڈالر کا انام دیا جائے گا اور جو ہارے گا اسے بزیرو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے گا اس چیلنج کو کئی سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک کوئی کلیر نہیں کر پایا یہ صرف اسی بزیرو ہی کلیر کر سکتا ہے گھائز اس بزیرو کو تو کافی زیادہ غرور ہے تو اس کا گمانڈ آج پانی میں ملا ہی دینا چاہیے اگر اس چیلنج کو تم کھیلنا چاہتے ہو تو تمہیں ان سب مشکل راستوں سے گزرنا پڑے گا یہ راستے اتنے ہی زیادہ مشکل ہیں کہ کوئی بھی نے پانچ منٹ سے پہلے کلیر نہیں کر پائے گا اگر تم کلیر کر دیتے ہو تو یہ نام تمہارا ہوگا اوکے ٹھیک ہے وزیرو اس چیلنج کو میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں اس سائٹ پر تو گاڑیاں بھی رکھی گئی ہیں اور بائکس بھی مجھے لگتا ہے یہ چیلنج مجھے بائکس پر کرنا چاہیے تو یالو والی بائک میرے لے لی ہم مجھے جانا پڑے گا اور ٹائم بھی شروع ہو چکا ہے مجھے پانچ منٹ سے پہلے اس والے چیلنج کو کلیر کرنا پڑے گا ارے راستہ ہی تو کافی زیادہ مشکل ہے شروعات میں اتنی زیادہ مشکلات آگئی گائز مجھے لگتا ہے یہ برگر جیسا راستہ بنایا گیا ہے لیکن آگے تو اور بھی زیادہ مشکلات آگئی آگے تو آگ والا راستہ ہے گائز کہیں پر اس بائک کو آگ ہی نہ لگ جائے بس تھوڑا سا راستہ رہ چکا ہے ہم لوگ تو پہنچ چکے ہیں ایک کے بعد ایک ایک آئی جا رہا ہے اور سب پر آگ جال رہی ہیں ہوکے گائز یہ والا بھی کلیر کر ڈالا میں نے اور اس اگلے والے پر جانا پڑے گا گائز یہ بھی ٹریک کے لیے کر ڈالا بس صرف اور صرف دو رہ چکے ہیں اس کے بعد یہ آگ والا ٹریک ختم ہو جائے گا ہو گائز ہم لوگوں نے کر لیا نہیں 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 یار یہ کیسا گندہ راستہ ہے مجھے اس ورحی سائٹ سے بھی جانا پڑے گا لیکن اپنی بائک تو اوپر جائی نہیں پا رہی گائز جانا پڑے گا گر جائے گی گر جائے گی ہوکے گار پہنچ چکے ہم لوگ فائنلی یہ میں نے کر ہی دکھایا آگے پھر سے اس طرح کا راستہ اب پہ چڑ جا بائک اس لئے میں نے بائک کو چوز کیا تھا کیونکہ یہ چیلنج بائک پر کرنا تھوڑا سا آسان تھا اب ان والی بوتل کے اوپر سے بھی جانا پڑے گا اور ایک کے بعد ایک بوتل کافی زیادہ خطرناک طریقے سے رکھی ہوئی ہے مجھے تھوڑا سا کانسٹریٹ کو بڑھانا پڑے گا ہرے رے رے بچ گئے ہوکے یار ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہی چال رہا ہے بس تھوڑی سی یہ بوتل رہ چکی ہیں اور گائز مجھے لگتا ہے ہم لوگ کلیر کرنے والے ہیں بس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اوکے 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 یہ کی ہو رہے یار جم کیا کیا یہ خطرناک گائز اپنی یہ والی بائک تو کافی کمال کی نکلی اس کے اندر بہت بھی اور سری پاورز بھی ہیں اور یہ بریک مارنی پڑے گی اوکے اس برگر کے اوپر رکھ چکے ہیں اور پھر سے یار یہ والے راستہ آ گیا جہاں سے بائک کو گزارنا کافی زیادہ مشکل ہے لیکن گائز ہم لوگ ہار ماننے والے میں سے نہیں ہیں مجھے جانا پڑے گا اوکے یہ راستہ بھی ہم لوگوں نے کلیر کر لیا اوکے گائز پرشانی ایک ہی بات کی ہے ٹائم کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے اوکے سب کچھ کلیر کر لیا اس والی سائٹ سے چلے جاتے ہیں یہ شاید ہمیں بے اکوب سمجھتا ہے بزیرو راستے تو اس نے کافی زیادہ خطرناک بنائے ہیں واقعی میں گائز ہم لوگ تھوڑا سا ایکسپرٹ ہیں ورنہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک یہ چیلنج پار ہی نہ کر پاتا گائز مجھے ان ایرٹ ترچھے راستوں سے جانا پڑے گا ابھی تو نیچے کی طرف جا رہے ہیں کئی پر گری نہ جائیں گائز بچت ہو گئی گرنے تو جا رہے تھے لیکن اپنی بائی خود سیدھی ہو گئی لگتا ہے اوپر والا بھی ہم لوگوں کا ساتھ دے رہا اور وہ بھی یہ رہی چاہتا کہ ہم لوگ گرے اوکے گائز دل کو تسلی دینے کے لیے یہ بات بھی کافی زیادہ اچھی ہے کہ ہم لوگ یہ چیلنج پار کرنے والے ہیں ارے یار ٹائم تیزی سے بڑھ رہا ہے ہمیں جلدی جانا پڑے گا گائز یہ کیا اوکے اور پھر سے آگے یہ آگ والے ٹریک آ چکا ہے گائز مجھے آگے دیکھنا پڑے گا ارے یہ کیا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چیزیں رکھی ہوئی ہیں چلو گائز فلال تو اس بائک کے اندر ایک چیز کافی اچھی ہے اسے ہم لوگ پوش کر کے نہ جم کروا سکتے ہیں پر اس کے لیے مجھے تھوڑا سا اوپر اٹھنا پڑے گا گائز تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں اور پھر سے جم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا جمپ اس پر بھی پہنچ چکے ہیں اب اگلے والے ٹریک پر اور پھر اس سے ہولے اگلے والے ٹریک پر گائز ہم لوگ نے یہ جو سرکر والا راستہ تھا یہ تو کلیر کر لیا بس ایک ہی رہ چکا ہے اسے بھی کرنا پڑے گا اوکے یہ بھی کر لیا میں نے کلیر اب ہم لوگ فنش پوائنٹ کے بہت سے دقریب ہیں گائز فنش پوائنٹ کو ہم لوگ کلیر کرنے والے ہیں اور یہ کیا جمپ گائز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گائز ماننا پڑے گا یہ سٹنٹ چیلنج کافی زیادہ مشکل تھا لیکن ہم نے کر دکھایا اور ہمیں مل چکے ہیں پورے ٹین ملین ڈالر اب یہ سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھی آ چکے ہیں مجھے لگتا ہے اب مجھے جانا پڑے گا اور نیکس سوٹ پائے کرنا پڑے گا گائز مجھے لگتا ہے اس ایک روڑ میں تو بیٹمین کا کیا ہی خطرناک سوٹ آئے گا گائز ابھی ہمیں جانا پڑے گا کسی سی ایونس کے اور جگہ پر جہاں پر ہم لوگ نہ ان پیسوں سے بیٹمین کا نیکس سوٹ پائے کر سکیں بھاکتے بھاکتے تو میں اس جگہ پر پہنچ چکا ہوں یہ ہے گھر کے نیچے والی جگہ اور سامنے بیچ بھی ہے گائز سامنے ویو بھی کافی زیادہ اچھا ہے تو دیری نہیں کرنے چاہے یہ جلدی سے اوپن کر لیتے ہیں بیٹمین کا اونلین سوٹ سٹور یہ رہا گائز ٹین ملین ڈالر کا سوٹ یہ میں نے کیا کلک اینڈ بائی گائز ہم نے یہ سوٹ بائی کر لیا دیکھنے میں تو یہ سوٹ کافی زیادہ خطرناک ہے مجھے تو لگتا ہے یہ بیٹمین کا فیوچر ایسٹک سوٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو ٹیکنولوجی ہے وہ کافی خطرناک ہے مجھے بھاگنے میں تو ایسا لگ رہا ہے میں گولی کی طرح بھاگ سکتا ہوں یعنی کہ میری سپیٹ کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے ارے 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 اوکے یار گائز یعنی کہ ہم لوگ نہ فلیش کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بھی فلیش دیسی تیز سپیٹ آ چکی ہے یار یقین نیارہ کئی پر میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا ارے گائز یار بھاگتے بھاگتے تو ہم اس سائٹ پر پہنچ چکے ہیں بیٹمین نے میری اس ڈارک ایویل سپرمین کو تو مار ڈالا اب میں اس دنیا کو اس کے بنایا ہوئی یورینیم سے تباہ کر دوں گا اب جب تک میں زندہ رہوں گا یہ تباہی اور بھی زیادہ بڑھتی رہے گی جوکر چھوڑے گا نہیں بیٹمین کو بیٹمین اسی سائٹ پر آ رہا ہوگا اب وہ بچے گا نہیں بیٹمین میں تیجھے ڈینٹے ہوئے آ رہا ہو اپنی تباہی کا اپنے ساتھ لیتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے پورے شہر کی طرف یہ تباہی کیسے ہو سکتی ہے ایک منٹ یہ تو جوکر ہے جو مجھے پیٹ رہا ہے ارے میری بات تو سن میں تو ہی سیٹی کی طرف آیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر گائز مجھے لگتا ہے یہ جوکر اور ڈارک ایویل سپر مین ملے ہوئے تھے اب میں اسے چھوٹے والا نیو اسے مارنے کی بھی مجھے کچھ پیسے مل رہے ہیں لگتا ہے ڈارک ایویل سپر مین اس یورینیم کو اس جوکر کے حوالے کر کے چلا گیا تھا اور اس یورینیم سے یہ سب کچھ تباہی ہو رہی ہے مجھے جلدی سے اس جوکر کو مارنا پڑے گا ورنہ یہ ساری دنیا کچھ ہی منٹ کے اندر تباہ ہو جائے گی لیکن گائز یہ تو مجھے اٹھنے کا بوکائی نہیں دیرہ پیٹی جا رہا ہے گائز میں جتنا ہی زیادہ اسے کمزور سمجھ رہا تھا اتنا زیادہ یہ ہے نہیں گائز کچھ کرنا پڑے گا میرے پاس بھی بہت ساری پاورز ہیں اور میرا یہ سوٹ کافی زیادہ ایکسپینسیف سوٹ ہے اور اس سوٹ کے اندر بیٹمین نے بلکہ چھپا ہوا ہے فریکلین جو کہ اس جوکر کو چھوڑے گا نہیں بوت ہو چکا جتنا اس نے پیٹنا تھا مجھے پیٹ لیا اب میری بار یہ ہے میرے پاس بھی خطرناک پاورز آ چکی ہے یہ لے یہ آیا یہ میں نے اسے پنچ کی برسات شروع کر دیا ہے گائز مار رہا ہوں مار رہا ہوں چھوڑنا نہیں ہے اور مجھے لگتا یہ مر چکا ہے مارڈل میں نے یہ لے لائٹنگ سٹرائیک یہ جل کر راک ہو چکا ہے اور گائز یہ کیا اسے مارتے ساتھی موسم بھی دوبارہ سے ٹھیک ہو چکا ہے سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے جو اسمان سے بڑے بڑے میٹیور گر رہتے وہ بھی رک چکے ہیں یار گائز گائز یہ کور چیز میرے اکاؤنٹ میں تو ہنڈرٹ میلین ڈالر آ چکے ہیں کیونکہ گائز میں نے اس تباہی کو رکا اور ساتھ میں اس جوکر کو مارا واقعی میں گائز اب بھی مزا آئے گا نا گائز ہم لوگ بیٹ مین کا میکسیمم سوٹ بائی کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیا دیری کس بات کی جلدی سے مجھے سیو این سکیور جگہ پر جانا پڑے گا یہ نہیں ایک جگہ جو کافی جیدہ سیو این سکیور ہے گائز دیری کس بات کی جلدی سے بیٹ مین کا اونلائن سوٹ سٹور اوپن کرتے ہیں یہ رہا ہنڈرٹ میلین ڈالر کا سوٹ اور یہ میں نے کیا کلک اینڈ بائی گائز ہمارے پاس بیٹ مین کا سب سے زیادہ ایکسپینسیف سوٹ آ چکا ہے گائز یہ بیٹ مین کا نا میکسیمم سوٹ ہے ابھی تو اصل مزا آئے گا اس سب سے خطرناک سوٹ کی پاورز کو مجھے چیک کرنا ہے یہ سوٹ تو کافی زیادہ تیز باگ رہا ہے اور اس میں ہم لوگ کافی لوگ جم کر سکتے ہیں لیکن جم کے ساتھ ساتھ مجھے اس ایریے میں کچھ گنڈے نظر آ رہے ہیں ہوکے انہوں نے تو پولیس والوں کو چھٹکیوں میں مار ڈالا تو گائز انہیں بھی میں مارنے کی کوشش کرتا ہوں گائز واقعی میں کیا ہی خطرناک پاورز ہیں میرے پاس انہیں تو میں نے پتھر کا بنا ڈالا اور پتھر کا بنانے کے بعد انہیں کیا ہی خطرناک پانچ مارا میں نے گائز مجھے لگتا اور بھی بہت ساری پاورز ہیں میں چیک کرتا ہوں ایک منٹ ہوکے یار گائز اس پاورز سے تو یہ دیکھو یہ تو جنور میں کنوانڈ ہو چکے ہیں میں نے بہت زیادہ تباہی بچا دی اور سارے گنڈے بھی ختم ہو چکے ہیں اس سائٹ پر نہ مجھے کچھ گاڑی نظر آ رہی ہے ایک منٹی سے کیا کرتے ہیں یہ بھی کیا فش بن چکی ہے گائز میرے پاس بہت ساری پاورز ہیں میں کسی بھی انسان کو نہ جنور میں کنوانڈ کر سکتا ہوں واقعی میں ایسی پاورز میں نے کبھی نہیں دیکھی تو گائز اب سین چینل چوب کو اگر انہوں نے مستی کی تو ہن دونوں کے ساتھ بھی میں یہی حل کروں گا لیکن گائز میں چوب کو کیا بناوں گا اور سین چین تو بند جائے گا جنور میں کنوانڈ ہو جائے گا انیمل میں لیکن چوب کیا بنے گا وہ تو پہلے سے انیمل ہے اوکے گائز ہم لوگوں نے تو سارے بیٹ مین کے سوٹ بائی کر لی ہیں اور گائز مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور کومنٹ سیکشن میں بیٹ مین اوپی بھی لکھ دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا تو گائز اپنا بہت سا رخیار رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر بائی بائی موسیقی